موسیقی گھر پہ آیا ہوں پورے بیہار کے لوگ ان پر گرو کرتے ہیں پراؤڈ کرتے ہیں اور ہمیں اس بات کی بہت خوشی ہے کہ ایشان کشن نے آئی پی ایل میں سب سے مہنگے کھلاری کے طور پر ان کا شمار ہوا ہے بیہاری سستے نہیں ہیں بیہاری بہت پہنگے جب وہ کھیلیں گے بیہار کے چودہ کروڑ لوگوں کی دعا ان کے ساتھ ہوگی پورے دیش کی دعا ان کے ساتھ ہوگی ایک سادھارن پڑیوار میں جنم لے کر اتنے بڑے کھلاری بنے ہیں اس کے لئے ہم سب کے من میں بہت خوشی ہے جو پریوار ہے وہ خادی سے جرا ہوا ہے ان کے پتا جی خادی پہنتے ہیں ان کی ماتا جی خادی مول سے ہی کپڑا لیتی ہیں ان کے گھر میں کوئی فنکشن ہوتا ہے تو کادرگنج سے ان کی ہاں کپڑے خادی کے مگائے جاتے ہیں یعنی گاندھی جی کے وچھار سے اوتھ پروت یہ پریوار ہے اور خادی جب پہنتے ہیں تو اس کا بنکر کو بھی بہت فائدہ ہوتا ہے تو ہم نے کہا جب عشان آئیں یہاں اور آپ کے لئے کوئی شاپنگ کریں تو خادی مول سے تو انہوں نے کہا نہیں ہم خادی مول کا ہی کپڑا ان سے خریدوائیں گے اور کیونکہ پہلے سے خادی پہنتے ہیں تو بیہار کے لوگ جہاں سب کو خوشی ہوگی وہاں جو گریب بنکر ہیں ان کو بھی اس کا بہت بڑا لاب ہوگا کیونکہ عشان تو برینڈ ہے انڈیا کے تو جس چیز کو چھو دیں گے وہ آگے بڑھ جائے گا ایسان کیسن کا اس بار سیسن میں ایپی ایل میں سب سے مہنگے کھلاڑی پر طور پر رہا ہے تو ایک خیتہ کے ناتے آپ کے کتنی خوشی ہے کتنی امیدیں ہیں کہ ایسان کتنے چکھیں ہیں نہیں ہمیں بہت خوشی ہو رہی ہے اور ٹیم نے اس پر بھروسہ دکھایا ہے ہمیں بہت گرب محسوس ہو رہا ہے اور ہم یہ امید کریں گے کہ وہ ٹیم کے بھروسے پر کھرا اترے اور اچھا پر فارم کرے ٹیم کو جیتائے بلکل جیتیں گے کتنی امیدیں ہیں کہ ان کا سیلیکشن ہوا ہے اور سب سے مہنگے کھلاڑی پر طور پر آیا ہے تو کتنی امیدیں آپ رکھ رہا ہے ہم تو ہنڈرڈ پرسنٹ رکھیں گے لیکن کھیل تو ایک گیم ہے ہار جیت ہوتی ہے جو اچھا کرے گا وہ جیتے گا تو ہر ٹیم ہے وہ اپنے لیے بہت اچھا کھیلے گی تو ممبئ انڈینز بھی ایک اچھی ٹیم تیار ہوگی اور وہ بہت اچھا کھیلے گی اور ہم چاہیں گے کہ وہ ٹیم چیمپین بنے گھر پہ آیا ہوں پورے بیہار کے لوگ ان پر گرو کرتے ہیں پراؤڈ کرتے ہیں اور ہمیں اس بات کی بہت خوشی ہے کہ ایشان کشن نے آئی پی ایل میں سب سے مہنگے کھلاری کے طور پر ان کا شمار ہوا ہے بیہاری سستے نہیں ہیں بیہاری بہت پہنگے اور جب وہ کھیلیں گے تو بیہار کے چودہ کروڑ لوگوں کی دعا ان کے ساتھ ہوگی پورے دیش کی دعا ان کے ساتھ ہوگی ایک سادھارن پڑیوار میں جنم لے کر اتنے بڑے کھلاری بنے ہیں اس کے لئے ہم سب کے من میں بہت خوشی ہے اور ان کا جو پڑیوار ہے وہ خادی سے جرا ہوا ہے ان کے پتا جی خادی پہنتے ہیں ان کی ماتا جی خادی مول سے ہی کپڑا لیتی ہیں ان کے گھر میں کوئی فنکشن ہوتا ہے تو قادر گنج سے ان کی یہاں کپڑے خادی کے مگائے جاتے ہیں یعنی گاندھی جی کے وچھار سے اتھ پروت یہ پڑیوار ہے اور خادی جب پہنتے ہیں تو اس کا بنکر کو بھی بہت فائدہ ہوتا ہے تو ہم نے کہا جب عشان آئیں یہاں اور آپ کے لئے کوئی شاپنگ کریں تو خادی مول سے تو انہوں نے کہا نہیں ہم خادی مول کا ہی کپڑا ان سے خریدوائیں گے اور کیونکہ پہلے سے خادی پہنتے ہیں تو بحار کے لوگ جہاں سب کو خوشی ہوگی وہاں جو قریب بنکر ہیں ان کو بھی اس کا بہت بڑا لاب ہوگا کیونکہ عشان تو برینڈ ہے انڈیا کے تو جس چیز کو چھو دیں گے وہ آگے بڑھ جائے گا اگر آپ کو ہماری جانگاری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے درمی درمی دنیا کیونکہ